السلام علیکم بھائیوں آج جناب ہم آگئے ہیں آتاری بریانی اینڈ پلاو پہ اور ان کا پلاو اور بریانی چیک کریں گے آج کافی مشہور ہے ذائقے کے اعتبار سے لوکیشن ان کی جو ہے وہ لانڈی سیکٹر ٹونڈی سیون بی میں یہ ہیں اور لانڈی موڈل پارک یا لانڈی بابر مارکیڈ یا لانڈی کارڈیک سینٹر اس کے اپوزٹ موجود ہے ان کی لوکیشن نیچے سب یہ پارسل اور یہ جنٹس کا سیٹ اپ اور وہ تھوڑا سا اس طرف کر کے وہ فیملیز کا کھانے پینے کا سیٹ اپ کا انتظام وہاں پہ موجود ہے تو چلیں دی چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے پاس منی میں کیا کیا کچھ ہے پرائیسز کیا ہیں ٹیس کالٹی وغیرہ کیسی ہے یہ جناب دیلیوگی چل لگی ہے اور وہاں سے آپ ٹوکن لیں گے یہ جنٹس سیٹنگ ہے اور وہ جو ہے یہ فیملی سیٹنگ ارینجمنٹ شکریہ یہاں یہاں سے بگر پڑا بگر پڑا بگر پڑا بگر پڑا توکن لیں اوپر بھی سیڈپ ہے بیٹھنے کا اچھا اوپر بھی جنٹ سیڈپ ہے موسیقی یہ آگیا ہے جناب رائتہ اور سلاد اور جناب یہ جو ہے اسف فوٹس والوں کا رائتہ ہے زیرہ رائتہ اور سلاد میں ٹیمارٹر اور کھیرہ اور پیاز اور کرمکلہ اور نمبو یہ آگیا ہے جناب گرمہ گرم بیف پلاو تاری والوں کا اور یہ جناب گوش چیک کریں اس کا چاول کا سائز چیک کریں اور جو انہوں نے اس میں کھی تیل روہن جو استعمال کیا ہے اس کا تناسب چیک کریں ہرہ مسالہ بھی لگ رہا ہے اور براؤن پیاز اور گرم مسالہ بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور ٹرائے کر کے دیکھ دیں اچھے جی یہ میں نے سنگل پلیٹ بیف پلاو منگوا ہے اور اس میں جناب آپ بوٹی چیک کریں ایک یہ ہے اور ایک بوٹی یہ ہے گوش جو ہے وہ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اور ایک بوٹی یہ ہے اور غالباً ایک بوٹی یہ ہے چھوٹی سی ہے لیکن ہے صحیح گوش دیکھیں گوش ہے وہ کافی اچھا لگ رہا ہے اوہ کڑی پتہ بھی ہے بھئی گوش ہے گوش vadہ ہاتھ مای wouldی ی سیورست گوچے بھئی ب extrem اللہ ہم مہ کائی موائے بہت جاندار پلاو ہرا دنیا ہرا مسالہ حریمیچن پیاس اور بہت امدہ یخنی کا بھگری ہوئی یخنی کا ذائقہ بہت 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 زبردست ذائقہ ہے یخنی کا چاولوں میں بہت اچھا ٹیسٹ اور مسالوں کی بڑی امدہ خوشبو جو ہے وہ رکھی گئے اچھا چاول جو ہے بہت اچھی قوالیٹی کے ہیں اور گوزے بہت امدہ ساف بوٹی ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے ون یہ آگئی ہے جناب گرمہ گرم بیف بریانی تاری کی اور ان کو میں نے سنگھو پلیٹ بولا تھے اور ان سے کہا تھا کہ مجھے مسالہ جہے نا وہ ذرا تھوڑا تیز کر کے دیں ٹیمارٹر اور جناب یہ چھپٹا مسالہ نظر آ رہا ہے گوش اگین آپ ان کا دیکھیں بڑا اچھا چھوٹی چھوٹی گول گول بوٹی ہے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ان کا سائے کا کیسا ہے یہ جناب یہ بوٹی چیک کریں بڑی زبردست مسالے میں لپٹی بھی بوٹیاں آئیں گے اور ایک بوٹی یہ بھی ہے یہ چیک کریں گے مسالہ جو ہے وہ تھوڑا میں نے ان کو بولے زرہ تیز کر کے دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہا گا بہا گا بہا اس میں اس میں جو ہے وہ یہ ٹیماتر والا اس کا مسالہ ہے اس کے تھوڑا سا میں ذرا تھنڈا کر کے کہا ہوں ابھی کھولتا بجائے وہ انہوں نے بجائے اور ذرا بوٹی جو ہے بوٹی بھی اس میں ایڈڈ کریں ذرا ہوئے 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 بہت کرم بھائی یہ آگے بورڈی چلنے بسم اللہ بسم اللہ بنیانی دو ہے وہ بہت اچھی ہے تازی فریش گرم گوش بہت اچھا ہے نارم سال ذائقہ دار لیکن بریانی کے جو سپائسز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف لگے خاص طور پر یہ جو ٹیماتر پیاس جو ہے مسالے کا یہ ذرا ذائقہ ہٹ کے ایک بمبئی بریانی یا سندھی بریانی جو ہے اس کے ذائقہ سے ذرا مختلف ہے چیزیں بہت اچھی سمال کی آپ چاول دیکھیں باسمتی بہت اچھا ہے جو راغن کا تناسو ہے وہ بہت اچھا ہے گوش وہ بہت امدہ قولیٹی جو ہے اور اس کی مقدار بھی بہت اچھی ہے گوش میں بہت ذائقہ ہے لیکن اس دیجی بریانی کی جو ذائقہ یا خوش بو ہے اس سے مختلف ہے اگر آپ نے ویڈی بریانی کھائی سبزی پلاو سبزی بریانی سبزی پلاو نہیں سبزی بریانی جو بنتی ہے تو اس کا ذائقہ جو ہے اور خوش بو جو ہے اس کے قریب قریب ہے لیکن مزے کا مزے مزے سے مزے مزے ہوجائے ہوجائے کھائیں اور آپ خاص دیگی بریانی جو ہے لگو اس کو کھانے آئیں گے تو مائٹ بی آپ کو کافی ڈیفرن لگے ہیں تو پلاو جو ہے وہ ان کا مجھے کافی زیادہ اچھا لگا بریانی کے کمپیزل میں تیز کی بات ہو رہی ہے بریانی بریانی میں بریانی بریانی بھی لیکن پلاو کا ضائعہ جو ہے وہ بہت ضبادر ہے بریانی کا ضائعہ بریانی جیسا نہیں لگا لیکن مزیدار جو ہے وہ اس کا اپنا ایک یونیک ضائعہ ہے یہ آگئی ہے جناب ہماری چکن بریانی گرمہ گرم مسالے دار چکن پیس تو مجھے کوئی بہت جائنٹ لگ رہے اور یہ جناب ٹرائے کرتے ہیں ہرم مسالہ لال مسالہ ٹیمارٹر اور حریم اچھے اور چکن پیس اور چابلوں کا سائز دیکھیں بہت گرمہ گرم امدہ خوشبو آرہی چلیں بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ جناب آپ چکن پیس چیک کریں مسالے میں یہ بوٹی یہ چیک کریں یہ خزانہ نکلا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ان کو میں نے بولا تھا ذرا مسالہ تیز رکھیں تو انہوں نے تھوڑی تیز مسالے کی دیئے مجھے بسم اللہ کرتے ہیں اور جناب ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں ان کی چکن میریانی بسم اللہ الرحمن اچھا چکن بریانی میں اگین جو مسالہ اور ریسپی ہے وہ جو ہے بیو بریانی والے کی طرح ہے اچھا تو بھائی بریانی جو ہے وہ چکن کی وہ بھی اور تمام حوالوں سے بہت اچھی ہے کہ گوشت چاول انگریڈین مسالے سب بہت اچھی کالیٹی ہیں لیکن جو ذائقہ ہیں وہ خالص کلاسیکل بریانی والا ذائقہ نہیں اس کو میں قریب قریب جس چیز سے کمپیہ کر سکتا ہوں ہمارے آپ کے گھر میں خواتین جو جب گھر کے مسالوں سے شروع شروع میں بریانی بنانا سکتی ہیں تو جس گوش چاول کو وہ بریانی کہہ کہ ہمیں کھلاتی ہیں وہ ذائقے اور خوشبو اور لذت کے اعتبار سے وہ بریانی نہیں ہوتی لیکن ہاں کوالیٹی کی چیز ہوتی ہے اس میں گوش بھی ہے اس میں تناسب بھی اچھا ہے اس میں چاول بھی اچھے کوالیٹی ہیں مسالے بھی اچھے ہیں لیکن وہ خاص بریانی کا ذائقہ بمبئی بریانی یا سندھی بریانی یا آنی رہو اور وہ وقت ساتھ ساتھ پھر آتا ہے تو یہ بہت اچھے مسالے والے چکن چاول میں کہہ سکتا ہوں یہ بہت اچھا مسالے والا بیف چاول کہہ سکتا ہوں لیکن یہ بریانی کی لگت میں بیٹھ نہیں رہے کسی طریقے سے اور پلاو برحال ان کا بہت شاندہ تھا اور بہت خندانی پلاو تھا کہ اس میں دو خاص پلاو کی خوشبو اور ذائقہ عمل کے اس میں جو انہوں نے مزید اپنے مسالوں اور اپنی ریسی سے بڑھو تھری کی وہ بہت زبدست تھی تو ای 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 ان کا پلاو بیف پلاو چکن میں پلاو نہیں ہوتا بیف بریانی جائے یہ اچھی ہیں اپنے ذائقے اور اپنا quality اور تناسب کے ادبار سے لیکن وہ خاص classical بریانی ذائقہ جو ہے وہ ناپید ہے یہ آگیا ہے بھائیوں ہمارا زردہ اور اس طریقے سے انہوں نے تھیلی میں پیکٹس بنائے ہوتے ہیں پھریں اس کو کھولتے ہیں اس کی انپیکنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ذائقے میں کیسا ہے جناب ہم نے انبوکسنگ کر لی ہے زردہ کی اور ییلویش کلر کا زردہ ہے اس کے اندر جو زردے کے لوازمات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں ایک دو یہ کیا کہتے ہیں اس کو پیٹھا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ایک ریڈ ایک گرین اور یہ کچھ وائٹ وائٹ سا میرے خال میں کھویا ہے ٹرائ کر کے دیکھتے ہیں جو میوے وغیرہ ہیں وہ میوہ تو مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آرہا پہلے میں یہ ٹرائ کروں کہ یہ کھویا ہی لگ رہا بسم اللہ رحمہ ہم کھویا یا موہ یہ اور یہ پیٹھا ہے اس کے ساتھ ٹرائے کریں بسم اللہ رحمہ رحمہ ہم 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 زردہ مجھے گئے ان کے چاوال ہیں وہ اچھے کھلے کھلے ہیں اور سیلا چاوال ہیں اور مٹھاس بھی اچھی مناسب ہے مناسب اچھا زردہ ہے لیکن یہ کہ وال فیکٹر نہیں کوئی ہے سچ اچھا ہم